اور ناظرین جہاں سیاسی جماعتیں جشن ازادی کو انتہائی محبت اور عقیدت سے منا رہی ہیں وہیں دوسری جانے پاکستان کی تاجر تنظیمیں بھی کسی سے پیچھے نہیں معروف بزنس مین اور لاہور چیمبر آف کومنٹس انڈ انڈرسٹری کے الیکشن میں پیاب فاؤنڈر الپی ایف الائنس کے امیدوار برائی صدر اسوسیئٹ کلاس ناصر حمید خان کے ایم ایم عالم روڈ دفتر میں جشن ازادی کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا پاکستان کے ستترونی سالگرکہ کے بھی کٹا گیا اس وقت نمائندہ کوہلوڈ نیوز احمد ریاض بلوج ناصر حمید کے ہمراہ موجود ہیں مزید تفسیرات انہی سے جانتے ہیں جی بالکل جہاں پر پورے ملک میں اس وقت جشن ازادی کی تیاریاں جوشوہروش سے جاری ہیں وہاں پر لاہور کی تجارتی تنظیمیں بھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور برپور طریقے سے جو جشن ازادی ہے وہ منا رہی ہیں یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں پیاف فاؤنڈرز ال بی اے فاؤنڈر الائنس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناصر حمید خان صاحب پریزیڈنڈ برائی اسوسیئٹ کلاس ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام سر پہلے تو میرا گلہ بھی اور مشروع بھی یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو بڑی جگہ کا نہیں رینج کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم ہمارا یہ تھرڈ آفیس ہے ہم پورت آفیس کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نظر آئیں گے کہ ڈیفرنٹ جگہ پہ بیٹھنا چروع جائیں گے سر ازادی کا دن ہے ساری دنیا جو ہے اس وقت ازادی کے جشن میں مصروف ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی بزنس کمیونٹی کو حاجر برادری کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے سرحدوں پہ ہماری پاک افواج جو ہیں ہماری جیографی سرحدوں کی محافظ ہیں اسی طرح ہم میشیت کے محافظ ہیں ہمیں میشیت میں اپنا کردار دا کرنا ہے اس کے لیے آگے بڑیے اس ملک کے لیے کچھ کیجئے اب وہ وقت نہ آنے دیجئے کہ جہاں ہم بالکل بند جائیں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اس ملک کے لیے اس کو آگے لے کے جانا ہمارے بڑوں نے اپنی خون کی قربانیاں دے کہ ہمیں یہ نعمت عطا کروائی اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں تو انشاءاللہ میں اور میری ساری ٹیم میرے ساتھ ال بی ایف بھی ہے میرے ساتھ فانڈرز بھی ہیں میرے ساتھ تنجمن تاجران بھی ہیں سارے الحمدللہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کرنے گے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد تاجروں کے لیے کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آخری سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ یہ جو اس وقت مومنٹ چل رہی ہے اور آپ کی جو ایک تنظیم ہے وہ اس حوالے سے بہت آگے جاری رکھتی ہے کیا کہیں گے کیا پریڈکشن ہے کہ کتنے ووٹوں سے یہ آپ کی جماعت جیتے گی دیکھیں جی ہمارا ایک نعرہ تھا کہ ہم نے تاجروں میں یونٹی لے کے آنے ہیں یونٹی کے لیے ہم نے یہ آواز اٹھائی اور اس جنڈے کو تھاما اس کے ساتھ سب دوستوں نے اس چیز کو سمجھا اسوسی ایکشن جو ہمارے ساتھ جوائن ہو چکی ہیں اور ایٹی پلس مارکٹیں جو ہیں ہمارے ساتھ آ چکی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا یہ ایک کاروہ بنتا جائے گا اور یہی کمان بھی سنبھالے گا اور لاہور کی تاجر برادری کے لیے ایک گفٹ بھی ہوگا کہ ان کے مسائل کا حل بھی کرے گا بہت شکریہ اظہر یہ تھے بقاعدہ طور پر فرما رہے تھے کہ جناب جو یونٹی فید دسپلن پیغام ہے قائد ملت کا اسے لے کر یہ آگے بڑھیں گے اور اسی کے تحت تمام تنظیمیں بھی اس میں الہاک ہوتی جا رہی ہیں جی